رام رات ناظرین جہاں کبھی تکبیر کی صدائیں گونچتی تھی آج وہاں بھجن گائے جا رہی ہے مکار مودی نے مصب کی آر میں انتخابی موہم کا آغاز کر دیا نرندر مودی نے در حقیقت رام جنم بھومی مندر نہیں بلکہ ہندو راشٹر کا افتتاح کیا ہے پاکستان کی بابری مرشد کی جگہ پر رام مندر کی تابعی کی مضمت ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت کا یہ اقدام ہندوستان میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کی بازے ثبوت ہے اس سے بڑی ستم زریفی دیکھیں کہ عالم اسلام خاموش ہے اور مودی نے دیدہ دریری کے ساتھ آج رام مندر کا افتاح کیا ہے میں سمجھ دوں اوائی سی کو اس پر ایک بڑا سخت ردے ملانا چاہیے ورنہ یہ اگر آج ہم اس کو تسلیم کر لیں گے اس پر خاموش رہیں گے رام مندر پر تو پھر اس طرح کے اور رام مندر بنیں گے سمجھ آئیے آپ کو ناظرین بھارت ہر روز ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک پیور جو ہندو ریاست ہے اس کی طرف بڑھ رہا ہے نمسکار دوستو جہند اور جہ سری رام اور دوستو جیسے کہ پانسو برسوں کا جو اپنا انتجار تھا وہ فائنلی آز ختم ہو چکا ہے اور اپنے رام للا اپنے گھر میں اپنے مندر میں ورازمان ہو چکے ہیں تو اب پاکستان کی طرف سے دوستو پرتگریہ آنا شروع ہو چکی ہے مطلب کہ مزیدار پرتگریہ آپ بول سکتے ہیں کہ پاکستان کے بدیس مندرالے نے سب سے پہلے بیان دیا کہ ہم اس کو کنڈیمٹ کرتے ہیں مطلب کہ یار ان بکھمنگوں کو پوچھ بھی کون رہا ہے بھائی اور پاکستانی بدیس مندرالے کا کہنا بھی یہ ہے کہ بھارت کے سیگلریزم پہ ایک دبا ہے تو بھائی ہم اندوں کو ایسا سیگلر دیس نہیں چاہیے بھائی جہاں پہ ہمارے رائٹس ہمارے ادھکار دوائے جاتے ہیں اور ٹھیک ہے اور جہاں پہ ہم اندوں کو کوئی ادھکار مل جائے تو ان بکھمنگوں کی سب سے زیادہ جلتی ہے مطلب کہ پاکستانی ہوگی اور کوئی مسلم ملک اس وارے میں ابھی تک کچھ بھی نہیں بولا ہے ان بکھمنگوں کی سب سے زیادہ جل رہی ہے جیسا کہ آپ نے انٹرو میں بھی دیکھ لیا ہوگا کہ کس ٹائپ کی یہ لوگ بھگواس کر رہے ہیں آز کل اور باقی جو بھی ریاکسن اور بھی آئیں گے پاکستانی میڈیا کی طرف سے خاص کر فضا خلیفہ اور اور بھی مطلب پاکستان کے نامی گرامی اینکرز ہیں ان کے بھی ریاکسن سامنے آئیں گے اگر آتے ہیں تو میں آپ کو سویہ دیکھا دوں گا باقی دوستو آپ یہ انٹریکشن ویڈیو انجائے کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا چینل کو بھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں گیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور لینا پابری مسجد کی جگہ رام مندر کا افتتا ہوا اور موڈی نے اپنی الیکشن کیمبین میں حضب معمول پاکستان کے بارے میں آگ انہوں نے اگلی بھی اور ان کے بارے کھرافی بولا اوویسلی تو سر اس بارے میں آپ کیا کہیں گے میں ارز کروں کہ موڈی کے اقتدار میں آنے سے پہلے ہندو کی متحابسند تھے اور بدقسمدی یہ ہے کہ موڈی دس سال سے مسلط ہے بھارت پر اور اب پورا ہندوستان جو ہے وہ انتہابسند ہیں ماضی میں ہندو انتہابسند تھے اور آج کا ہندوستان انتہابسند ہے ایز ریاست جب ریاست آپ کی فاشزم پر آجائے انتہابسندی پر آجائے اور شدت پسندی پر آجائے تو پھر وہاں معاشر جو ہیں تقسیم ہو جائے کرتے ہیں اور اس سے بڑی ستم زریفی دیکھیں کہ عالم اسلام خاموش ہے اور موڈی نے دیدہ دریری کے ساتھ آج رام مندر کا افتاہ کیا ہے اور پوری دنیاوں کو میشہ دیا ہے کہ ہمارے نزدیک بھارت کے اندر جو اسلام اور مسلمان ہیں ان کی کیا حیثیت ہے کس طرح اس کو اکنالج کرتے ہیں وہ اس نے بتا دیا ہے اور وہاں پہ بڑے بھارت کے جو امیر کبیر لوگ اور معروف اداکار کرکٹر بھی مدود تھے اور بدقسمدی یہ ہے کہ پچھلے دنوں ہمارے کچھ عرب ملکوں میں یوئی میں بقائدہ مندر تعمیر کیے گئے اور بڑے احتمام کے ساتھ ان کا افتاہ کیا گیا ان کے سپورت کیا گئے اندوں کے اور بدقسمدی یہ ہے کہ جو ہمارے مسلمان حکمان ہیں وہ خاموش ہیں وہ اپنے مسائل میں الجے ہوئے ہیں اور بھارت کے اندر جو مسلمان ہیں وہ آرڈی ایک ان کو گھٹن کا سامنا ہے وہ سیاسی طور پر کمزور ہیں ناتواں ہیں پاکستان جیسے ملک سے آواز اوبرنی چاہیے صرف یہ دینی جماعتوں کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ اس پر اپنا ایکسٹیرمنٹ دیں یا مزارک کریں میں سامنا دوں اوائی سی کو جو مسلمان حکمانوں کے سرباہان ہیں ان کو اجتماعی طور پر اس روش پر بھارت کے اندر پنپ رہی ہے مجرمانہ روش اس پر ایک بڑا سخت ردے ملانا چاہیے ورنہ یہ اگر آج ہم اس کو تسلیم کر لیں گے اس پر خاموش رہیں گے رام مندر پر تو پھر اس طرح کے اور رام مندر بنیں گے نہ صرف بھارت کے اندر بلکہ پوری دنیا میں آج بھارت کے وزرعظم نریندرہ موڈی نے باقاعدہ طور پر اتر پردیش کے تاریخی شہر ایودیہ میں رام مندر کا افتتا کیا ہے جی ہاں یہ رام مندر این اسی جگہ پر تعمیر کیا گیا ہے جہاں پر چھے دسمبر انیس سو بانوے تک تاریخی بابری مسجد جو ہے ہوا کرتی تھی جس کو جو ہندو انتہا پسند ہیں انہوں نے دسمبر انیس سو بانوے کو مسمار کر دیا تھا اور اس کے بعد آج باقاعدہ طور پر بھارت کے وزرعظم نریندرہ موڈی نے وہاں پر ایک بہت بڑی تقریب میں جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی بولی ووڈ کے سٹارز ہوں کرکٹرز ہوں اس کے علاوہ جو پرومننٹ پرسنیلٹیز ہیں وہاں پر انہوں نے اس تقریب میں شرکت کی اور ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو بھارت کے تمام جو ٹی وی چینلز کے اوپر ایکسٹینڈڈ جو ٹرانسمیشنز ہیں وہ ہو رہی ہیں اور انٹریسٹنگلی جو بھی ڈسکشن ہو رہی ہے اس میں کوئی کرٹیکل ویو نہیں ہے نہ ہی تاریخی حوالے سے جو کچھ یہ تنازع اس کا رہا اور صرف اور صرف جو حکومت کی اس وقت جو نیریٹیو میں نے جیسے آغاز سے کہا کہ جو کسی کا بھی جو مذہبی عقیدہ ہے اس کا اترام کرنا چاہیے لیکن اگر آپ اس میں سیاست کو شامل کریں گے تو یقینی طور پر پر پرابیمز ہوں گے اور اسی وجہ سے بھارت کے اندر جو اپوزیشن جمعاتے ہیں انہوں نے اس تقریب کا بائیکورٹ کیا لیکن جس طریقے کی پولیسیز اپنائی جا رہے ہیں یقینی طور پر دنیا میں یہ کنسرن پائے جاتا ہے کہ بھارت جو کبھی اپنے آپ کو ایک سیکلر ملک سمجھتا تھا شاید وہ چپٹر جو ہے وہ کلوز ہوتا جا رہا ہے ان فیکٹ کچھ لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ رام مندر کا افتتاہ ایک طرف جب ہوا ہے تو دوسری طرف باغیرہ طور پر ہندو جو بھارت کی جو سیکلر جو ایک اساس تھی یا جو سیکلر سٹیٹس تھا وہ بھی رام مندر کے افتتاہ کے ساتھ وہ وہاں پر دفن ہو گیا سٹیج پر موجود تھے یو پی کے جو چیف منسٹر ہیں عدتیا یوگینات جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھارتی وزریعظم نرندرہ مودی کے اگلے جانشی ہیں اور ان کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اگر جو بھارتی وزریعظم نرندرہ مودی ایک سخت موقف رکھتے ہیں ایڈلوجیکلی رس ایس کے بہت قریب ہیں تو جو عدتیا یوگینات ہیں وہ ان سے شاید دس قدم آگے ہیں پھر ان کے ساتھ کون تشریف رکھتے تھے کہ جو رس ایس جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ساری جو ایک آئیڈیالوجی پروائیڈ کرتا ہے بی جے پی کو اس کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر مہن بھگوت وہ وہاں پر موجود تھے اور ان کا سٹیج پر ہونے کا کیا مطلب ہے کہ مکمل طور پر وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک ہندو آئیڈیالوجی ہے وہ وہاں پر ڈومینیٹ کر رہی تھی تو دوستو آپ نے یہ ویڈیو دیکھا مطلب کہ کتنی زیادہ ان بخمنگے پاکستانیوں کی اس سمیں جلی ہوئی ہے اور یہ لوگ بات کرنے کے بھائی ہمیں اوائی سی کو پھر سے اکھٹا کرنا چاہیے اور وہیں دوسری طرف یہ بخمنگے اوائی سی کو ہی گالی دیتے ہیں کہ بھائی اوائی سی سوئی ہوئی ہے مسلم دیس سوئے ہوئے ہیں اوائی کے اندر مندر بن رہا ہے تو بھائی کیوں نہ بنے تم پاکستانی تو مندر توڑو اور کوئی ملک مطلب جو ہے کہ وہاں پر مندر نہ بنایا جائے کیونکہ وہاں پر مطلب دو تین ملین کے قریب ہندو وہاں پر کام کرتے ہیں وہاں پر رہ رہے ہیں تو ان کے لیے ایک بھی مندر نہ ہو تم بخمنگ بے پاکستان کے اندر مطلب جتنے بھی مندر ہیں ان کو توڑے جا رہے ہو اور دیکھو ایسا ہی حال رہا ان بخمنگوں کا تو میں گارنٹی دے رہا ہوں دو سو پچاس یا ساٹھ سال کے اندر اندر پاکستان کے اندر بھی بہت بڑا بھبے مندر بننے والا ہے وہ کیسے بنے گا آپ خود سمجھ دا رہے ہیں باگی دوستو آپ کا کیا کہنا اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ بے جرور دینا ویڈیو پسند آئیے تو لائک کر دینا پھر ملتے کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے جائے ہم جائے وارت